خداہم کے پاکلام میں سے ہم سب کی ہدایت اور نمائی کے لیے یہ سایہ نبی کا صحیفہ پرانے احمرامہ میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون و باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی بارویں آیت کے آخری تک خداہم کے پاکلام میں سے پڑھیں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون و باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی بارویں آیت کے آخری تک خداہم کے پاکلام میں سے پڑھیں گے مقدس پاکلام میں یہ لکھا ہے گلا پھار کر چلا دریغ نہ کر نرسنگے کی مانک اپنی آواز بلند کر اور میری لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو زہر کر وہ روز بروز میرے تعلیم ہیں اور اس قوم کی مانک جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام وہ ترگ نہ کیا میری رہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیک ہی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تُو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے تعلیم رہتے ہو اور سب طرح کی سخت مینہ لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں لگتے ہو کہ تمہاری آواز عالمِ بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدامن کا ممبور ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کریں تب تیری روشنی صبح کی ماند بھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد زہر ہوگی تیری صداقت تیری ہراول اور خدامن کا جلال تیرا چلداؤل ہوگا تب تو پکارے گا اور خدامن جواب دے گا تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر تو اس جوہے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے اور حرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائے کرے اور آزدہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریخی میں چمکے گا اور تیری تیر کی دوپہن کی ماند ہو جائے گی اور خدامن صدا تیری رہنمائی کرے گا اور کشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بکشے گا پس تو سراب باب کی ماند ہوگا اور اس چشمہ کی ماند جس کا پانی کام نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے رہ کا درست کرنے والا کہلائے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا بائش رہ گئے آمین آمین رزیزو خداون کے پاکلام میں سے جو آیات ہمارے لیے پڑھی گئی بڑی کھل کر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ خداون کیسا روزہ خداون کیسا جھکنا پسند کرتا ہے اور خداون اپنے بندہ یہ سایہ نبی کی معرفت اپنے لوگوں سے اور جیسے لیے کہہ کہ میرے لوگوں پر اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو کیا کر دے ظاہر کر دے ان کے گناہوں کو کیا کر دے ظاہر کر دے گزشتہ طوار ہم نے خداون کے پاکلام میں سے لینڈ دکھوں کے ایام اور ایش وینسٹرے کے متعلقسی کا راک کے بودھ کے متعلقسی کا کہ یہ چیزیں خدا کے کلام سے تعلق نہیں رکھتی لیکن اس کو کس طرح کلیسیا کے اندر رائج کر دیا گیا ہے وہ روزہ جو خداون چاہتا ہے وہ کیا ہے آج ہم اس بات کو مل کر سیکھیں گے اٹھاون میں باب کی پہلی آیت کے پہلے اس حملی کا ہے کہ گلا پھار کر چلا دریگ نہ کر نرسنگے کی مانگ اپنی آواز بلند کر نرسنگی کی مانگ کیا کر اپنی آواز کو بلند کر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نرسنگا کیوں پھونکا جاتا تھا نرسنگا کیوں پھونکا جاتا تھا ہم اس بات کو دیکھیں گے ہزگیل نبی کی کتاب ہزگیل نبی کا صحیفہ اس کا تیتیس واب اور اس کی تیسری آیت میرے ساتھ نکالیے گا یرمیہ کے یرمیہ نبی کے صحیفہ سے اگلی جو کتاب ہے وہ ہزگیل کی کتاب ہے یہ سایہ یرمیہ اس کے بعد ہزگیل اس کا تیتیس واب اور اس کی تیسری آیت قرآن کے پاک علامے سے پڑھیں گے تیتیس واب کی تیسری آیت قرآن کے پاک علامے لکھا ہے اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگے پھونکے اور لوگوں کو خوشیار کرے کس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جی کس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر تلوار کو کس کو اپنی طرف تلوار کو یعنی جب کوئی ان پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے جب کوئی ان کو نقصان پنچانے کے لیے آتا ہے تو تب کیا پھونکا جائے نرسنگا سبوں نے تب کیا پھونکا جائے نرسنگا پھونکا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے لوگوں کو اس بات کے بارے میں علم ہو جائے کہ کوئی ہم پر کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے کیا کرنے آ رہا ہے حملہ کرنے آ رہا ہے خدامن کہتا ہے اپنے بندہ یہ سایہ سے کہ گلہ پھاڑ کر چلا دریگ نہ کر رکنا سچ بتانے سے سچائی بتانے سے رکنا نرسنگے کی مالک اپنی آواز کو بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یقوع کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو کیا کر زہر کر کیونکہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے مر جاتی ہے کلام نے کہا جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی لوگوں کو خدامن یہ بتانا چاہتا تھا اپنے بندہ یہ سایہ کی ماتبت کہ اپنی آواز کو بلند کر کیونکہ ان کی خطا اور ان کا گناہ ان کی بدکاری اور ان کا خدامن سے دور ہونا خدامن کو معلوم ہو چکا ہے اور خدامن خدا ان کو حلال کرنے کو ہے خدامن اپنی تلوار کو خدامن اپنی فیصلے کو ان پر صادر فرمانے والا ہے اور اس سے پہلے کہ خدامن اپنے فیصلے کو ظاہر کرے خدامن انسان کو موقع بخشتا ہے خدامن انسان کو بچانے کے لیے ایک موقع ضرور اسے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا آپ اپنے خدامن کے سامنے پیش کر سکے ہمیں نینوہ کے لوگوں کا ذکر کلتا ہے خدامن کے کلام میں کہ نینوہ کے لوگ جب ان کی شرارت خدا کے ذور پر بہنچی تو خدا نے کس نبی کو ان کے پاس بھیجا تھا جی جی اوچھی بولیں کس کو یونہ کو ان کے پاس بھیجا یونہ کیسے ان کے پاس گئے ہم سب اس نحانی سے واقف ہیں لیکن یونہ نے جا کر جب ان کے اندر منادی کی تو کیا کہا چالیس روز کے بعد نینوہ کیا کر دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا کلام میں لکھا کہ انہوں نے اس بات کو مانا وہ خدا ان کے بندہ کی بات پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے روسہ کی منادی کی ادنا والا سب نے ٹا ٹوڑا بادشاہ بھی اپنے تخت پر سے اتر گیا اور اس کے ارکان دولت میں بھی روسہ رکھا جانوروں کو بھی انہوں نے روسہ رکھوایا خدا اند نے اپنے ارادہ کو تبدیل کر دیا کیوں کیونکہ خدا اند نے اپنے بندہ کو بھیج کر یہ بات جب انہیں بتائی خدا اند کے بندہ نے یہ پیغام ان تک پلچایا تو انہوں نے اپنی اس عادت کو اور اپنی اس روش کو تبدیل کیا اب جس بات کیلئے خدا اند اپنے بندہ یہ سایہ سے کہتا ہے وہ بات خدا اند کی کلام میں یوں لکھی ہے خدا اند کہتا ہے کہ وہ روز بروز میرے تعلیم ہیں اور اس قوم کی مالک جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا میری رہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں خدا اند خدا تعریف کرتا ہے خدا اند خدا بتاتا ہے کہ وہ روز بروز میرے تعلیم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں روز بروز میرے تعلیم ہوتے ہیں خدا اند کہتا ہے کہ وہ میرے احکام کو ترک نہیں کرتے اور میری رہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں اور وہ صداقت کے سچائی کے کام کرتے ہیں کچھ اچھی باتیں بھی قوم بنی اسرائیل کے در موجود تھیں جن کی خداوند تعریف کرتا ہے ہمارا خداوند صدا جھڑکتا نہیں رہتا ہمارا خداوند ہمیشہ غزب میں اور کہل میں نہیں رہتا بلکہ وہ ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے پاس آسکے خداوند نے ان کی خطا اور یقوع کے گرانہ پرن کے گناہوں کو بھی زائد کی اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند خدا نے یہ بتایا کہ وہ روز بروز میرے کیا ہوتے ہیں تعلیب ہوتے ہیں تعلیب ہونا یہ ہے کہ وہ خداوند کو حاصل کرنا چاہتے ہیں طالب علم جو علم کو حاصل کرنے کے تعلیب ہوتے ہیں وہ طالب علم کہلاتے ہیں اور جو خداوند کو تعلیب جو خداوند کے تعلیب ہیں خداوند کہتا ہے کہ وہ روز بروز میرے تعلیب ہیں اور اس قوم کی مانے جیسے نیسے صداقت کے کام کی کام بھی سارے اچھے ہیں خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی غشنودی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کام بھی اچھے کر رہے ہیں خدا کی راہوں کو بھی دریافت کرتے ہیں اور کلام لکھا ہے کہ وہ مجھ سے صداقت کی احکام طرم کرتے ہیں اور وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں روسہ بھی رکھتے ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں قربانیاں بھی دیتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک بہت غلط بات موجود تھی جس کے بارے میں مسیح اس نے بھی اپنی حیات اقدس میں اس بات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا اور وہ فریسی ہیں وہ فقی ہیں جو سفیدی پیری قبروں کی ماند ہیں اوپر سے تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں لبے چوگے پہن کر بزاروں کے موڑوں پر کڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں لیکن جب ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی اتنی اچھی نہیں ہے کلام میں نے کہا مسیح اسو کہتے ہیں کہ یہ کس کی ماند ہے سفیدی پیری ہوئی قبروں کی ماند ہے سب بولیں کس کی ماند ہے سفیدی پیری ہوئی قبروں کی ماند اوپر سے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں قبریں ماربل لگا دیتے ہیں خوبصورت پتھر لگا دیتے ہیں آس پاس پودے لگا دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے غلازت گلی سری ہڈیاں ہیں اس کے اندر گلہ سڑوہ جسم موجود ہوتا ہے کلام میں نے کہا کہ وہ مجھ سے صداقت کے ایک کام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا روزے بھی وہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ خداوں نے نظر کرے روزے بھی وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھ رہے تھے ہم نے آج سے دو ادوار پہلے خداوں کے کلام میں سے قوم بن اسرائیل کے اس روزہ کے بارے میں ذکر پڑا جو ہمیں احبار کی کتاب اس کے سولوے باپ کے اندر ملتا ہے کہ جب کفارہ کے دن خداوں نے کہا کہ اس دن تم اپنی جان کو کیا دینا دکھ دینا اس دن کوئی شخص جو ہے جو تمہارے بیچ میں رہتا ہے وہ کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس دن کیا دیا جائے گا تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا یہ روزہ روزے کا اٹل قانون اس طرح پر میں ملتا ہے لیکن جب وقت آگے بڑھتا گیا بالخصوص ملاکی نبی کی کتاب سے لے کر مدی رسول کی مارکت دیئے گئے یہ انجیل میں جب تک مسیح اس دنیا میں نہیں آیا چار سو سال جس کو خاموشی کا وقت تاریکی کا وقت ڈارک ایجز کہا جاتا ہے جب نہ کوئی نبی آیا نہ خداون نے کسی فرشتہ کی معرفت کلام کیا لوگوں نے قوم بن اسرائیل کے لوگوں نے مختلف روایات کو قائم کر لیا ہمیں جو خداون کے پاک کلام میں ایک محصول لینے والے اور ایک فریشی کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ حیکل کو دعا کرنے کے لیے جاتے تو فریشی کیا دعا کرتا ہے آئے خداون میں اس محصول لینے والے کی طرح کیا نہیں ہوں زنا کا نہیں ہوں میں ہفتہ بھی کتنی بار روزہ رکھتا ہوں جی سب بولے کتنی بار دو بار روزہ رکھتا ہوں دو بار روزہ رکھنا ہفتہ میں یہ ان کا اصول تھا اور روزہ رکھ کر یہ کیا کرتے تھے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور یہودیوں کی روایات کو پڑھتے ہیں تو یہ فریشی کیا کیا کرتے تھے کہ وہ دو دن جو تھے اس وقت شہر میں یروشیلیم میں منڈی لگا کرتی تھی اور دوسرے شہروں سے لوگ یروشیلیم کے اندر آیا کرتے تھے اور یہ اس دن روزہ رکھ کے کیونکہ اس دن گوشت بھی نہیں ملتا تھا منڈی لگتی تھی جانور آیا کرتے تھے تو یہ اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ پتہ دا گوشت نہیں ملنا تو یہ روزہ رکھ کر لوگوں کی اوپر اپنے روحانیت کو جھاڑا کرتے تھے یہ شہر میں گھومہ کرتے تھے گلیوں میں بزاروں میں کڑے اکر دعائیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی اوپر اس بات کو زائد کیا کرتے تھے کہ آج ہم روزہ کی حالت میں آج کی حالت میں ہم روزہ کی حالت میں لیکن یاد رکھیں خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے خدا ان یہ سنسیرے کیا کہا کہ یہ لوگ جو ایسا روزہ رکھنے ہیں کلام لکھا ہے کہ وہ راست بازت حیر کر وہ شخص وہ فریسی جو حیر کر میں جا کر اپنی اچھائیوں کو خدا ان کے سامنے بیاد کر رہا ہے کہ میں اس کی طرح نہیں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں میں اپنے سارے مال پر دائی کی بھی دیتا ہوں میں اس کی مانک نہیں میں اس کی طرح زناکار نہیں میں اس کی طرح ظالم نہیں میں بیند صاف نہیں کلام لکھا ہے دوسرا شخص جو محصولینے والا ہے وہ جب دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو کلام لکھا کہ اس نے یہ بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کلام لکھا کہ وہ اپنی چھاتی پیٹ کر کہنے لگائے خدا اند مجھ گناہگار پر کیا کر رحم کر خدا اند خدا اس روحانیت کو خدا اند خدا اس زنگی کو پسند کرتا ہے جو اندر اور باہر سے ایک جیسی ہو یہ چالیس روزے یہ وقت ہم کیوں میں خدا اند کے قادم ہوتے ہیں گزشتہ اطوار بھی اس بارے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چالیس روزوں میں تو ہم بڑے روحانی ہو جاتے ہیں ہر صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں ہر شام خدا اند کے گھر میں جاتے ہیں چرچز بھی بھر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا اند کی بادت اور پرستش بھی ہوتی ہے حدیعہ جات بھی زیادہ دیے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ چاریس دن ختم ہو جاتے ہیں سب روحانیت کے میار نیچے گر جاتے ہیں کلام میں لکھا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب تو جبکہ تو نظر نہیں کرتا اور اب نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا خدا اند کیاتا ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے تعلیب رہتے ہو اور دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگرہ رکھتا کرو وہ لکھا ہے کہ سب تاں کی سخت میند لوگوں سے کراتے ہو قوم بن اسرائیل کے لوگ اپنی اس روزہ کے وقت میں خود تو کام نہیں کرتے تھے کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہے جیسے ہم جانتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ میں کن کے بارے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے سامنے کسی کو کھانا بھی نہیں کھانے دیتے ہوتل بھی بند ہیں گاڑیوں پر سفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سفر میں بھی کچھ کھا پی نہیں سکتے اگر آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں کوئی مریض ہیں تو ہسپتالوں کی کنٹینیں بھی بند ہیں وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور قوم بن اسرائیل کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جب وہ روزہ رکھ لیتے تو زیادہ کام لوگوں سے لیا کرتے تھے یہ سوچ کر کے میں تو روزہ کی آلت میں تم تو کام کر سکتے ہو میں تو بھوک کو برداشت کر رہا ہوں مجھ میں تو طاقت اور قوت موجود نہیں لیکن تم تو کام کر سکتے ہو کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے میں اس لیے ان کے روزہ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ روزہ کے دن میں کس کے تعلیم ہوتے ہیں اپنی خوشی کے سب انہیں اپنی خوشی کے کیا ہوتے ہیں تعلیم ہوتے ہیں اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے خداوند مجھے یہ دے دے آئے خداوند میری دعا کو سن لے آئے خداوند میری بہت ساری خواہشات ہے آج میں نے روزہ رکھا ہے میری ان خواہشات کو پورا کر دے کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے کہ تم روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے کیا رہتے ہو تعلیم رہتے ہو میری زیزو ان روزوں کے یہاں میں بہت سارے بہت بھائی جب ان سے ملنے کا ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کی دعائیں جو وہ بتاتے ہیں سچائی کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ اپنی اولاد کے لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ خداوند مجھے اولاد ہے اگر کسی کے پاس اچھی نوکلی نہیں تو وہ اچھی نوکلی کے لیے روزہ رکھ رہا ہے اپنی خوشی اچھا گھر نہیں تو اس کے لیے روزہ رکھ رہا ہے میری زیزو ہم اس مقصد کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ آئے خداوند مجھے بتا کہ جو کچھ میرے پاس نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ میرے پاس نہیں ہم اس مقصد کے لیے بھی اپنے خدامن کے حضور میں جھک سکتے ہیں اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ خدامن کی خوشنودی کے لیے قرآن مقدس میں نے کہا کہ مسیح یسو جب وہ باگِ غصبنی میں دعا کر رہا تھا تو اس نے کیا کہا ہے آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ کیا ہو مجھ سے تل جائے پھر بھی میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو اس کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے بھی میرے جیزو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کلام میں لکھا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا لیکن خدامن نے ماہی دعا کو نہیں سنا خدامن کہتا ہے کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو یہ فریسی جو حیکل میں دعا کرنے کے لیے آیا ہے جس کی مثال اس فریسی کی مثال یہ فریسی بھی ایسا ہی کرتا ہے جھگڑا رگڑا کرنے والی باتیں میں ایسا نہیں یہ بڑا بیند صاف ہے یہ تو لوگوں سے نہق بھی لے لیتا ہے یہ تو محصول لینے والا ہے میں ایسا نہیں ہوں دوسرے کو دیکھ کر اپنا کمپیریزن اپنا موازنہ اس کے ساتھ کرنا میرے جیزو یہ بڑی غلط بات ہے ہمارا موازنہ ہر کلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا مزاج ہے مسیح اسو کا مزاج ہے جیسا مسیح اسو کا مزاج ہے ہمارا جیسا مزاج ہونا چاہیے پادی صاحب کیسے ہیں برشپ صاحب کیسے ہیں اس سے بڑے جو صاحب ہیں وہ کیسے ہیں ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا ہمارا موازنہ ہمارا مزاج جیسا ہوں مسیح اسو جیسا ہونا چاہیے اور کلام ان کو نسمی کا ہے خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جگڑا رکھا کرو اور شرارز کے مکے مارو تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے تمہاری آواز عالم بالا پر کیا ہو سنی جائے نینوہ کے لوگوں نے ایسا روزہ رکھا آثر ملکہ کے دور میں ایسا روزہ رکھا گیا میرے چیزوں ان لوگوں نے جب روزہ رکھا تو وہ موت جو آثر ملکہ کے لوگوں کے لیے مرد کی کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے جو بڑی بڑی سونیاں تیار کی گئی تھی ان کے روزہ رکھ کر خداوت کے حضور میں چھک جانے کے باعث جب آثر ملکہ رکھا کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے تاکہ جب میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں تو میری بات تو سنیں جب وہ بادشاہ کے حضور میں گئی تو بادشاہ نے اس کی بات کو سنا اور وہ موت جو ان کے سر پر منڈا رہی تھی یاد رکھے گا کہ یہ موت ایسے وقت میں آنے والی تھی جب ساری کی ساری قوم کو ختم کر دیا جانا تھا نہ صرف مردگی کو اس کے خاندان کو بلکہ ساری قوم بن اسرائیل کو ختم کر دیا جانا تھا جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی آواز کہاں پر سنی گئی عالم بالا پر سبولے کہاں پر سنی گئی عالم بالا پر نینوہ کے لوگوں کے روزہ کے باعث ان کی آواز عالم بالا پر سنی گئی خداون جو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ان کو ختم کر دے گا وہ ان کو برباد کر دے گا وہ ان کو نیس نو نابود کر دے گا جب انہوں نے روزہ رکھ کر خداون کے زور میں آج جی اور ان کے ساری کی تو ان کی آواز کہاں پر سنی گئی عالم بالا پر کیونکہ انہوں نے اس روزہ میں جھگرہ رکھا نہیں کیا شرارت کے مکے نہیں مارے اپنی بڑائی بیان نہیں کی آج ایمانداروں کا روزہ ایسا ہی روزہ ہوتا ہے خداون کے قادر اس اشتہ دنوں میں ایک جگہ پر پیغام سنا رہے موجود کا پیغام سننے کا موقع ملا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک گھر میں گئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا کھلیسیا کے گھر میں جا کر اور کہا کہ میں دعا کے لیے آیا ہوں تو اندر سے ایک بہن کی آواز آئے کہ پاہ جی سب اندر آ جائے ہیں وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی اور شروع میں جو برامدہ تھا کہتے میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے کہتے بہن کو دیکھا میں نے کہا بہن خیریت ہے آج آپ بستر میں سے اٹھنے ہی رہی انہوں نے کہا جی میرا روزہ ہے پاہ جی سب اندر ہی آ کے دعا کرالو کیسا روزہ ہے جو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے بستر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آج میں نے اٹھنا نہیں یہ سب طرز جو ہیں یہ گہر قمام کے ہیں وہ اپنے روزہ میں اپنی خوشی کے طالب ہیں سوتے رہتے ہیں نیند پوری کرتے رہتے ہیں وہ ٹیلی ویشن دیکھتے رہتے ہیں اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید روزہ رکھ کر ہم کوئی مسیح چینل دیکھتے رہے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ خدا قبول کرنے کا نہیں میرے زیادہ خدا ہماری عبادت اپنے رسلش کو پسند کرتا ہے اگر آپ روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنا دیان کسی اور طرف لگا لیتے ہیں آپ اپنا دیان اپنے خدا کی طرف لگائیں اپنی کوچڑی میں جائیں اپنے کمرے میں جائیں بیٹھ کر دعا کریں تب آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے گی کلام علیکہ ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے خدا ہم خدا ایسا روزہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا خدا ہم کہتا ہے کہ ایسا دن کی اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ میں جائے اپنے نیچے ٹاٹ اور کیا بچھائے راکھ میں جائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن بھیگا جو خدا ہم کا مقبول ہو اب خدا ہم اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہتا ہے کہ اگر ٹاٹ اور راکھ بچھا کے بھی بیٹھ گئے تو میرے نزید یہ بھی مقبول نہیں ہے اپنی جان کو دکھ دیتے رہو اپنے آپ کو دکھ پنچاتے رہو ایک دن دو دن تین دن چار دن لیکن جو غلط چیزیں ہیں اگر ہم اسے اپنی زندگی میں سریں نکالتے تو خدا ہم خدا کبھی بھی اس روزہ کو مقبول نہیں کرتا کلام نے کہا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں کس چیز کی زنجیریں ظلم کی زنجیریں توڑیں وہ ظلم جو بچے ہوتے ہوئے اپنے والدین پر کرتے ہیں ہم ان کا حکم نہیں مانتے اور پھر روزہ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم خدا مجھے اچھی نوکری مل جائے روزہ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم خدا مجھے میرے امتحانات میں پاس کر دے روزہ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ باں باپ کی بات تو نہیں ماننی لیکن اے خدا ہم خدا میربانی کر کے تو مجھے کامیابی دے دے مجھے اچھی نوکری دے دے میری شادی جاہ پر میں سوچ رہا ہوں سوچ رہی اس اگرہ پر ہو جائے اپنی والدائم کی بات نہیں مانتے ان پر ظلم کرتے ہیں تو میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ اب وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں جوئے کے بندن کھولیں بہت ساری چیزیں ہمیں دوسروں کی کندوں پر ڈال دی ہوتی ہیں کہ جی یہ کام اسی نہیں کرنا ہے چھوٹے بچے ہیں بہن بھائی ہیں یہ کام اس کا ہے یہ میں نہیں کرنا اور اسی طرح رشتہ داروں میں ہوتا ہے جوئے مختلف چیزیں جو ہیں ہم نے ان کے کندوں پر اکھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ میرے پاس نہیں آیا اس نے میری شادی میں شرکت نہیں کی یہ میری دکھ میں نہیں آیا تو میں بھی اس کے دکھ میں نہیں آوں گا یہ جوئے کے بردن ہے خدا ہم کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں سے دور کرو اور مظلوموں کو ازاد کرو مظلوموں کو کیا کرو ازاد کرو یہ کتاب یہ سایہ نبی کا صحیفہ اسرائیلی قوم کو لکھے گئی کتاب ہے جو خدا ہم نے اپنے مندل یہ سایہ کی معرفت باتیں کی یہ وہ باتیں ہیں تو اس وقت میں غلام بھی بنائے جاتے تھے لوگوں پر ظلم بھی کیے جاتے تھے خدا ہم کہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے دور کرو تب میں تمہارے روزے کو مقبول کروں گا کلام لکھے کیا اصل روزہ یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے جب کسی کو کیا دیکھے ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور جو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے جب کوئی تجھ سے مانگنے آرہا ہے تیرا ہم جن سے ایک انسان ہے جب وہ تجھ سے پوچھتا ہے اکسا ہم روزوں میں یہ بھی سوچ دیتے ہیں کہ روزہ رکھا جی میں اب اپنا گھر تو نہیں نا سب کو دے دینا ہم جن سے روپوشی نہ کرنا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے بغیر کسی فائدے کے اس انسان تک منتقل کرے یہ اصل میں روزہ ہے یہ اصل میں عبادت ہے یہ اصل میں آجزی ہے یہ اصل انکساری ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو ایسا روزہ رکھے گا تو لکھا ہے آٹھویں آیت میں تب تیری روشنی تب کیا تیری روشنی تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے گی روشنی روشنی کب ہوتی ہے صبح کے وقت جب رات ختم ہو جاتی ہے تو پھر روشنی ہو جاتی ہے ایک نیا دن نئی برکتیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے یہ روشنی کیا ہے ہم قدام کے پاک لامے سے اس کو دیکھیں گے سیمول نبی کی کتاب دوسری کتاب یہی ہے دوسرا سیمول اس کا تئیس باپ اور اس کی چوتھی آئیت دوسرا سیمول اس کا تئیس باپ اور اس کی چوتھی آئیت کلام کے پاک لامے سے پڑھیں گے سیم نبی کتاب اس کا تئیسوں باب پر اس کی چوتھی آئے لکھا ہے کہ وہ صبح کی روشنی کی مانت ہوگا جب سورج نکلتا ہے ایسی صبح جس میں بادل نہ ہو جب نرب نرب گھاس زمین میں سے پارش کے بعد کی صاف چمک کے باعث نکلتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے ساتھ چلے گا تو اس کی زندگی میں ایسی روشنی ہوگی جس میں بادل نہیں ہوگے سردیاں جب سردیوں میں دھوپ نکلتی ہے تو ساتھ دھوپ میں کیا ہوتی ہے جی سردی لگتی ہے کیوں کیونکہ موسم سرد ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں اور کلام کی کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ سب چیزیں تو مانے گا وہ روزہ جو مجھے پسند ہے وہ رکھے گا تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظہر ہوگی روزہ جب ہم اپنی صحت اندرسی کے لئے رکھتے ہیں کہا ہے خدا میں بیمار ہوں میرا عزیز بیمار ہے میری ماں میرا باپ بیمار ہے ہمارے فنانشتدہ بیمار ہے کلام میں لکھا ہے کہ ان سب سے پہلے ہم جب دعا کرتے ہیں ان سب چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے ان دائروں میں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کو بھی ٹھیک کریں تو کلام میں لکھا ہے کہ تیری صداقت تیری حراول ہوگی تیری صداقت کیا ہوگی تیری حراول ہوگی اور قدامت کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا حراول اور چنڈاول یہ جو ٹرم ہے یہ جو چیز ہے یہ فوج کے اندر استعمال کی جاتی ہے حراول کہتے ہیں اس دستے کو جو فوج کے آگے ہوتا ہے جنگ میں جو فوج کے کیا ہوتا ہے آگے ہوتا ہے اس دستے کو کیا کہا جاتا ہے جی حراول دستہ اور وہ دستہ جو فوجیوں کی پیچھے سے پروٹیکشن کرتا ہے ان کو پچھے سے دشمن سے بچاتا ہے اس کو چنڈاول کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں چنڈاول دستہ حراول کون سے دستہ ہوتا ہے جی آگے والا اور چنڈاول کون سے ہوتا ہے پیچھے والا کلام میں لکھا ہے کہ تیری صداقت تیری حراول ہوگی صداقت کہتے ہیں سچائی کو سچائی کو کہ وہ سچائی جس پہ رہتے ہوئے تو اپنے خداون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے روزہ اس مقصد کیلئے نہیں رکھتا کہ جگڑا رگڑا کر رہا ہے بلکہ تُو روزہ اس مقصد کیلئے رکھتا ہے تاکہ تُو اپنے خداون کے حکم کو مانے تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ سچائی تیرے آگے ہوگی سچائی کیا ہوگی تیرے آگے ہوگی کیونکہ خداون خدا جب تجھ سے ملنے کیلئے آئے گا خداون جب تجھے برکت دینے کیلئے آئے گا تو تیرے قدم سچائی کی اوپر قائم ہوں گے اکثر ہم روزہ رکھتے ہیں کہ آئے خداون خدا تُو جانتا ہے میرے بہت سارے دشمن ہو گئے ہیں آئے خداون تُو ان کو سزا دے آئے خداون خدا دیکھ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں فنا میرا رشداد جو ہے مجھے بڑا تنگ کرتا ہے وہ میرا قرض نہیں دیتا تو اس کو بتا کر مجھے قرض ہے ہم اس کے لئے موت مانگتے ہیں اس کے لئے خدا کے ہاتھ کو مانگتے ہیں کہا خداون خدا تُو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس کے ساتھ سختی سے پیشا میرے جی تو یہ صداقت نہیں یہ سچائی نہیں سچائی ایک ہی ہے اور وہ مسیح اسو ہے مسیح اسو نے کیا کہا راحت اور زندگی کون ہے میں ہوں راحت سچا راحت مسیح اسو ہے ہم جب خداون میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں صداقت موجود ہونی چاہیے جب صداقت ہمارے سامنے ہوگی اور کلاب میں کہہ رہی ہے کہ خداون کا جرال کیا ہوگا تیرا چر ڈاول ہوگا خداون کا جرال تیرے پیچھے ہوگا جب قوم بڑی اسرائیل مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو خداون کے فرشتوں نے ان کی مدد کی انہیں دشمن سے پیچھے سے بھی بچایا جب وہ اس بڑے سمندر میں سے بہرے کلزم میں سے گزر رہے تھے تو خداون خدا نے ان کے لیے اس سمندر کو دوئی سمیں تقسیم کیا وہ اس میں سے بخیر یہ تو آفیت گزر گئے خداون خدا ان کی رہنمائی مدد کی کیونکہ خداون کا جرال کیا تھا ان کے آگے آگے ہوا کرتا تھا اور جب وہ گزر گئے اس جرال میں سے تو وہ سمندر جو تھا بہرے کلزم دوبارہ اپنی اسی حالت میں آ گیا خداون خدا نہ صرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے بلکہ وہ ہمیں پیچھے سے بھی سنبھالتا ہے اکثر جب ہم خداون میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال آتا ہے بہت سارے لوگ جب کوئی دعا کرے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے دعا کر رہی ہے تو اتنا برا شخص تھا کیسے اس نے یسو کو قبول کر لیا یہ اب وہ بڑے پیغام دینے والا شخص بن گیا ہے یہ بڑی دعائیں کرنے والا شخص بن گیا ہے یہ کیسے ہو گیا میرے جزو خداون خدا ہمارے ماضی کو بھی برکتوں میں تبدیل کر دیتا ہے لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ماضی کیسا تھا لیکن اب یہ شخص خداون کے ساتھ چلتا ہے کلام لکھا ہے یہ سب چیزیں جب ہماری زندگی میں ہوں گی تو کلام لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداون جواب دے گا تب تو پکارے گا اور خداون کیا دے گا روزہ رکھیں گے خداون خدا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی سب کچھ آپ کو بخش دے گا تب تو پکارے گا اور خداون فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر تو اس جوہے کو اب کیا ہے اگر تو اس جوہے کو اب اکثر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں لے لیتے ہیں برکت نہیں مل رہی بیماری نہیں جا رہی تو کیا کرتے جی کوئی تعویز کروا کر لے کر لیتے تھے ایسے بہت سارے مہین بھائی مجھے بہت سارے لوگوں کا پتہ ہے وہ ایسا کرتے ہیں جوہا تعویز کروا کر لے آتے ہیں اور سوچتے ہیں میں نے ایک دوائے بھائی سے پوچھا ہے اس نے گلے میں ایک کالا دھاگا پہنا تھا اور دھاگے کے اندر بلکل تغییز یا ایسی چیز بنی تھی میں نے پوچھا بھائی ہے کہ آپ تو اتنے اچھے شخص ہیں دعا گوئے انہوں نے کہا جی پھائی صاحب یہ یہ میں نے ضبورت ہے اس جو ہے نا اس کو اپنے گلے میں پہنا ہو گا تو میں کیا جی انہوں یاد ہی کر لو نہیں جی کسے نہیں منہوں کیا سی میرے جیزو خداون کے کلام میں کہیں پر بھی ایسی تعلیم نہیں ملتی کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو سجوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو یہ جادو کی ایک قسم ہے آج بھی لوگ کرتے ہیں انگلیوں سے اشارہ کر کے وہ آپ کو ذائچہ نکال کر بتاتے ہیں کہ جی مجھے ستارے جو گردش کر رہے ہیں وہ یہ آپ کے بارے بتا رہے ہیں کلام میں لکھا ہے خداون کہتا ہے تب تو پکارے گا میں سنو گا جب تو اپنے درمیان میں سے تعویز دھاگوں کو جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے والے جادو منتر کو دور کرے اور حرزہ گوئی کو حرزہ گوئی یہ وہ چیز ہے جو لوگ فال نکالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا توتے کے ذریعے سے نجومی بیٹھتے ہیں یہ حرزہ گوئی کرتے ہیں نجومی بتاتے ہیں کہ آپ اتنے سال کی عمر میں مر جائیں گے ہم بڑی خوش بجی جاتے ہیں خوش نہیں ہوتا میرے جیزو خداون اس کو سخت ناپسان کرتا ہے یہ جو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دکھانا شروع کر دیتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جی اگر آپ یہ والا نگ پہننے یہ والی انگوٹی پہننے یہ والا پتھر پہننے تو آپ کی قسمت بھی یہ سب کچھ آ جائے گا میرے جیزو وہ ایک بڑا اچھا شہر ہے کسی نے کہا کہ اگر قسمت جو ہے وہ ہاتھ کی وکیلوں میں ہوتی تو قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتی تو لوکیلوں میں قسمت نہیں ہے یہ سب کچھ ہمارا قداؤں دوار نہیں کرتا ہے تو یہ حرزہ گوئی قداؤں کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم میرے سامنے جھکتے ہو تمہاری دعا کمون نہیں ہوتی تم کہتے ہو ہم نے کیوں روزے رکھے تو یہ چیزیں بھی اپنی زندگی میں سے دور کرو اس جادو کو اس تعویز کو گبروں میں چھکنے کو تصویروں کو ماننے کو حرزہ گوئی کو جم اپنی زندگی کے لیے لوگوں کے سامنے جا کر اور نجومیوں کے سامنے جا کر اسے پوچھتے ہیں قداؤں کہتا ہے اسے اپنے اندر سے دور کرو اور کلام میں لکھا ہے اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آرزدہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریخی میں چمکے گا تیرا نور کیا کرے گا تاریخی میں اسی حسن نے کیا کہا تم دنیا کے کیا ہو تم دنیا کی کیا ہو نور ہو ہم دنیا کے نور ہیں جیسے روزے راک کے پھر بھی جادو آنے تو بولی جانا ہے روزے راک کے جانا بھی کبرا آتے وے بکرے بھی دینے نے تیز سوچ کے کہنا ہے کہ جی اگر نہ آن گئے تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے تو ہم دنیا کی یہ ایک نور کی ماند ہے لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا ایماندار ہے کبھی تو یہ خدا کے گھر میں جاتا ہے اور کبھی یہ جا کر قبروں پر جھوٹا ہے چالیس روزے بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بابوں کے پاس بھی جاتا ہے پیروں فقیروں کی پاس بھی جاتا ہے کلام نے کہا تیرا نور تاریخی میں چمکے گا جب تو خدا کے ساتھ چلے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی ماند ہو جائے گی رہنمائی دینے کے لیے ذائچوں والوں کے پاس نجومیوں کے پاس جانے بھی اتنی پڑے گی جب بلکل خدا ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے تب قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اکباب ہی دونڈنے پڑیں گے کہ آج میرا ہفتہ کیسا رہے گا خدا ان کہتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں تیری زندگی میں سے دور ہوں گی تو خدا ان صدا تیری رہنمائی کرے گا خوشک سالی کو میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا پس تو سراب باغ کی ماند ہوگا سراب باغ کیا ہوتا ہے وہ باغ جس کو پانی لگتا ہے پانی جس تک پہنچتا ہے خدا ان کیا تا تو اس باغ کی ماند ہوگا اور اس چشمہ کی ماند جس کا پانی کم نہ ہو تو اس چشمہ کی ماند ہوگا جس کا پانی کم نہیں ہوگا اور تیری لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کرنے والے ملنے میرے چیزو وہ جگہ جو جگہ لوگوں نے چھوڑ دی ہے وہ جگہ جو کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی وہ زندگی جس میں برکت نہیں آ سکتی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بچ نہیں سکتا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی اولاد نہیں ہو سکتی کلام میں لکھا کہ اگر یہ سب چیزیں تیری زندگی میں سے دور ہوگی تو تو قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کرنے والا کہلائے گا اور آبادی کے لئے راہ کا درست کرنے والا اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو دوسروں کو ٹھیک کر سکیں گے اگر ہم دوسروں کو جا کر کہیں گے کہ آپ مزاروں پر نہ جائے گے تو وہ کہیں گے تو اسی بھی تجام دے ہو اگر ہم کہیں گے تصویروں کو نہ مانا کرے ہم کہیں گے آپ نے بھی تو لگائی ہیں اپنے گھر میں جب ہم خود ایسا کریں گے تو میرے چیزوں ہم کبھی بھی کسی کو بتا نہیں سکتے وہ روزہ جو خداون اپنے کلاب میں ہم سے چاہتا ہے وہ روزہ جو خداون ہم سے بانگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اندرون بھی پاک ہو ہمارا اندر بھی ٹھیک ہو اوپر سے روزے رکھ لیں اندر پہ ہی وہی گڑائی جگڑے اندر پھر وہی شرارت کے مکے اندر وہی سب بریب چیزیں خداون خدا ایسی عبادت اور ریاضت ہو اور ایسے روزہ کو پسند ہی کرتا آج میرے جیزوں ہم نے مفصل طور پر خداون کے کلام اس سے روزہ کی متعلق سیکھا اگر آپ روزہ رکھ رہی ہیں اگر آپ خداون یہ توفیق بخشتا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکے تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو خداون کا خادم ہوتے وہ آج اس بات کو آپ تک کچھانا چاہوں گا کہ میرے جیزوں یہ برکتیں جو آپ کی زندگی میں رکھی ہیں اسی لئے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو جو آپ کی زندگی میں ابلیس کو آنے کا موقع دیتی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے دور نکال کر پھینک دے تب خداون خدا آپ کو برکت دے گا ایسا کیوں ہے کہ خداون ہماری دعا نہیں سنتا کلام نے کہہ اگلے باپ میں اٹھان باپ سے اگر آپ اس کی پہلی آدم نے کہا دیکھو خداون کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا کر دی ہے جدائی کر دی ہے کیا کر دی ہے بد کرداری کرداری ٹھیک نہیں اور ہمارا ہے سالوں سال ہمیں خدا کی عبادت کرتے ہوئے ٹی وی پر ریڈیو پر موبائل پر کلام سنتے ہیں کردار ادھر کا ادھر ہی ہے خراب ہے کلام لکھے تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور خدا کی درمیان جدائی کر دی اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کر دیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا کلام لکھے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اگر آپ کی زندگی میں بدی ہوگی تو خدا کبھی بھی اس طرح پر نظر نہیں کرے گا چالیس چھوڑ کر اسی اسی چھوڑ کر پورے سال کے روزے رکھنے اگر زندگی درست نہیں ہے تو یہ روزے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے روایتی تو ہو سکتے ہیں لیکن خدا اندھ خدا ایسے روزوں کو پسند نہیں کرتا خدا اندھ چاہتا ہے کہ ہم فقی فریسیوں کی مانگ دم بنیں سفیدی پھر یہ کبرے نہ ہو بلکہ جیسا ہمارا باطن ہے ویسے ہمارا زہر بھی ہو باطن بھی پاک ہو اور ہمارا زہر بھی پاک ہو